ہریانہ کی کھاپ پنچائتیں جہاں کسانوں کی مانگو کو لے کر اس کے ام سمیت کسان سنگٹھنوں کو ایک جھوٹ کرنے کی کوشش میں ہے وہی انہوں نے چرکی دادری میں کسانوں کی دھرنے پر اسپشٹ کر دیا کہ پرانی سرکار پر ان کو بھروسہ نہیں ہے ایسے میں اب کسانوں کی پکے مورچے کو آچار سہنٹا کے چلتے ستھگت کرنے کا فیصلہ لیا ہے ساتھی سروکھا پنچائتوں نے نرنے لیا کہ نئی سرکار کا رویہ دیکھیں گے اور کسانوں کی مانگو کو پورا نہیں کیا تو انہی میدانوں میں پھر سے گھوڑوں کے روپ میں آر پار کی لڑائی لڑیں گے اس کے علاوہ بھاجپا کو ووٹ نہیں دینے اور مانگ یہ پوری نہیں کرنے پر سرکار کے خلاف نندہ پرستاو پارت کیا گیا آج جو فیصلہ لیا گیا ہے جیسے کہ چناؤ کی تاری گوشی تو اٹھو کی ہے آتھار سہی تلگتو کی ہے اور سرکار اب کسانوں کی بات دو تین مہینے تک نہیں سن سکتی ہے اس لئے ہم نے آج ان دھرنے کو ستھگیت کرنے کا فیصلہ لیا ہے اور نئی سرکار آئے گی جب اس سرکار کا رویہ دیکھ کر وہ کسانوں کی بات کرتے ہیں یا نہیں اگر نہیں کتی تو دھرنے پھر شروع ہو جائیں گے اور آج کسان اتنا جاگروک ہو چکا ہے کہ کسان اپنی ساری مانگیں منوا کر ہی رہے گا اتنے پیچھے نہیں اٹھے گا آج کسان کے اندر پورا دو سن ہے ہم کسانوں کے سنگتھن کو ایک بھی کریں گے اور سارے کام کروں گے سارا سودا ایک ہو کر آئے گا آگے ایسے نہیں ہوگا سرکار کی کھڑے سب دوم نیندہ کی ہے اور جس سرکار نے آج تک کسانوں کی کوئی مان نہیں مان نہیں اور واجہ کر کے پھرتے ہیں تو کسانوں کا یہ نیندہ ہے کہ ہم دیکھ کر ووٹ دیں گے جو ہمارے مانگے پوری کرے گا اسی کو ووٹ دیں گے لیکن باز باہ کو نہیں دیں گے آنے والی سرکار نے باتیں نہیں مانی ہے اگر آنے والی سرکار نے باتیں نہیں مانی تو کسان پھر بھی اندولن کریں گے پھر بھی یہ دھرنے دھریں گے پیچھے نہیں اٹیں گے بتا دیکی چھرکی دادری میں دلی روڈ پر ایک سو باون ڈی کے پاس کسان اندولن پارٹو کے تحت خاپو کی اگوائی میں پکا مورچہ شڑو کیا گیا تھا منگلوار کو دھرنے پر دادری سمیت دوسرے زلوں کے خاپ پرتینے دھی پہنچے اور مہا پنچائت کرتے ہوئے کائی نرنیوں پر مہر لگائی چرکی دادری سے پردیپ ساہو کی ریپورٹ ستیہ خبر ستیہ ستیہ بے بار